بنامِ خداِ رحمان و رحیم وہ ہلا دینے والا حادثہ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے اس روز لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے پس جس کا پلہ بھاری رہے گا سو وہ من پسند زندگی میں ہوگا اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے ہاویہ کیا ہے وہ پھڑک کی ہوئی آگ ہے بنامِ خداِ رحمان الرحیم ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبروں کے پاس تک جا پہنچے ہو ہرگز نہیں تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا پھر ہرگز نہیں تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا ہرگز نہیں کاش تم یقینی علم رکھتے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے پھر اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیتے پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا بنامِ خداِ رحمان الرحیم قسم ہے زمانے کی انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک آمال بجا لائے اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں بنامِ خداِ رحمان الرحیم ہر تانہ دینے والے عیب کو کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا ہرگز نہیں وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھیک دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی بلا شبہ وہ ان پر محیط ہوگی لمبے لمبے ستنوں میں بنامِ خداِ رحمان الرحیم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کی چال کو بے مقصد نہیں بنا دیا اور ان پر دستے دستے پرندے بھیج دیئے جو ان پر سخت مٹی کے پتھر برسا رہے تھے سو اس نے انہیں کھائے ہوئے پھوسے کی مانند کر دیا بنامِ خداِ رحمان الرحیم قریش کو مانوس رکھنے کی خاطر انہیں ان کے ذریعے ماش جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس رکھنے کی خاطر چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے انہیں ام دیا بنامِ خداِ رحمان الرحیم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو چھٹلاتا ہے یہ وہی ہے جو یتیم کو تھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا پس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے گریس کرتے ہیں بنامِ خداِ رحمان الرحیم بے شک ہم نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا بنامِ خداِ رحمان الرحیم کہہ دیجئے اے کافروں میں ان بتوں کو نہیں پوچھتا ہوں جنہیں تم پوچھتے ہو اور نہ ہی تم اس اللہ کی بندگی کرتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں اور نہ ہی میں ان بتوں کی پرستش کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین بنامِ خداِ رحمان و رحیم جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لیں تو اپنے رب کی سنا کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ پڑا توبہ قبول کرنے والا ہے بنامِ خداِ رحمان و رحیم ہلاکت میں جائیں ابو لہاب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی وہ انقریب پھڑکتی آگ میں چھلسے گا اور اس کی بیوی بھی ایندھن اٹھائے پھرنے والی اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہے بنامِ خداِ رحمان و رحیم کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے بنامِ خداِ رحمان و رحیم کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے اور کرہوں میں پھوکنے والی جادوگرنی کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے بنامِ خداِ رحمان و رحیم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی انسانوں کے بادشاہ کی انسانوں کے معبود کی پسے پردار رہ کر وسوسہ ڈالنے والے ابلیس کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے